ویلکم ٹو حریم کے سانگ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو حریم کے سانگ نئے ویڈیو میں خوش آمدید کہتی ہوں اس ویڈیو میں آپ کو جڑیوں کے خاتمے کے لئے بختلی فریلو ٹوٹکو کے بارے میں بتاؤں گی چہرے کی جڑیاں ہر انسان اور خاص طور پر خواتین کی خواہش ہوتی ہے اس کا چہرہ شداب اور دلکش رہے اگر چہرے پر جڑیاں بڑھ جائیں تو انسان اپنی عمر سے بڑا دکھائی دیتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ چہرے سے جڑیوں کا خاتمہ ہو اور آپ جوان اور خوبصورت نظر آئیں تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ جس سے آپ کا چہرہ جڑیوں سے پاک ہو جائے گا اور جڑیوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور جڑیاں چہرے کو بچانے کے لئے زیادہ دیر دوپ میں رہنے سے گریز کریں سگرٹ نوشی ترک کر دیں ہماری سوسائٹی میں اس طرح ہے کہ اکثر میل حضرات اور فیمل حضرات بھی سگرٹ نوشی کر رہے ہیں اور تحقیق سے یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ سگرٹ نوشی کرنے سے آنکھوں اور موں کے گرد جوڑیاں پڑ جاتی ہیں پہلا جو ٹوٹکا ہے وہ یہ ہے کسی برطن میں دو یا تین انڈوں کی سفیدی اچھی طرح مکس کر لیں اس کو اپنے چہرے پر لگا لیں کم از کم پندرہ منٹ تک لگا رہنے دیں اس کے بعد نیم گرم پانی سے چہرے کو دھو لیں اس کے علاوہ زیتون کے تیل کے چند کترے لے کر چہرے پر ہلکا سا مساج کریں اس سے بھی اگر صبح اٹھ کے جب آپ نیم گرم پانی سے موں دھو لیں گے تو اس سے آپ کو کافی فرق محسوس ہوگا ایک اور ہے وہ یہ ہے جی فائٹمن ای کے دو کیپسول دہی چائے کے چمچ دہی نے دو چائے کے چمچ شہد آدھا چمچ لیمو کا رس آدھا چمچ اور کیپسول کھول کر ایک پیالے میں ڈال دیں اور باقی تمام چیزوں کو کیپسولوں میں ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں اس مکسچر کو اپنے چہرے پر لگا لیں اور پندرہ منٹ کے بعد چہرے کو اچھا طریقے سے دھو لیں چند دنوں کے استعمال سے آپ کے چہرے کی تمام جڑیاں ختم ہو جائیں گی اس کے علاوہ اگر یہ نہیں کرنا تو ایک اور آسان سا ہے وہ یہ ہے جی مٹی کے پیالی میں ایک چمچ بھرائی لیں اور تین بادام کی گریہ پیس کر رات کو چہرے پر لیپ کریں اور اس سے چہرے کی جڑیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں یہ مختلف ٹوٹکے تھے گریلو جو کہ آپ مختلف قسم کی کیمیکلز اور ماس کا استعمال کرنے کی بجائے یہ نیچرل طریقے سے اپنے چہرے کی جڑیاں ختم کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں نئے دیکھنے والے چینل کو سبسکرائب کریں نئے ویڈیوز کے نوٹفکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں اللہ حافظ